موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین ایک اہم بات جس کا اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جب راعیل نے عورتوں کو جمع کیا ایک اٹھا کیا مجلس میں اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھوڑی اور ایک پھل تھما دیا اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا بہت اہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن کے میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف بھی کچھ اشارہ ہو جائے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُمْ جب یوسف علیہ السلام اس حال میں داخل ہوئے اور ان عورتوں نے انہیں دیکھا اکبر نہو اور عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ بڑا سمجھ لیا کیا مطلب ہے یعنی جو کچھ ان کے ذہن میں امیج اور تصویر تھی کہ غلام ہے ممکن ہے ایسا ہی ہو ویسا ہو کالا بھی ہو سکتا ہے بدصورت بھی ہو سکتا ہے ایک عام غلام ہوگا لیکن جیسے ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت ہی بڑا پایا وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّا اللہ رب کیا تعبیر ہے دیکھئے قرآن کی کیا بلاغت ہے کیا اعجازے علمی ہے اس کی طرف توجہ دیجئے وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّا ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا قرآن نے کیا کہا قَطَّعْنَا قَطَّعَا يُقَطِّعُ تَقْتِعُ قَطَعْنَا نہیں کہا دونوں کے معنی میں فرق ہے قَطَعْنَا کہا جاتا اس سے بھی کام چل جاتا لیکن قرآن کی تعبیر دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے قَطَعْنَا نہیں کہا قَطَعْنَا کا مطلب ایک بار کاتنا وَقَطَعْنَا اَيْدِيَهُنَّا اگر ہوتا تو مطلب ہوتا کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو ایک بار کاتا بس لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَعْنَا اَيْدِيَهُنَّا کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاتا یعنی ایک بار سے زیادہ کاتا اور یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال اور خوبصورتی میں اس قدر بدمست ہوئی اس قدر کھو گئی کہ وہ پھل کات رہی ہیں اور کاتتے کاتتے اپنے ہاتھ کو کئی جگہ سے کاتا جیسے ایک بار دو بار تین بار چار بار اس طرح جو ہے ہاتھوں کو کاتا کئی بار انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاتا لیکن کہا جاتا ہے کہ رُعِتُ الْمَحْبُوبِ تُزِيلُ الْعَلَمِ کہ محبوب کو اگر کوئی شخص یا کوئی عورت دیکھ لیتی ہے تو اس کا سارا کا سارا علم اور اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے پتائیے یعنی محبوب کو دیکھنا ہی یہ علم اور تکلیف کو زائل کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ان کو پتائی نہیں لگا ہاتھ کارٹ ٹکتی جا رہی ہیں یوسف علیہ السلام کی محبت چونکہ ان کے دل میں پہلے سے بیٹھ چکی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی ہے لیکن جب دیکھا اور اس سے کہیں زیادہ بڑا پایا جو ان کے امیج میں اور تصور میں یوسف علیہ السلام کی صورت اور ان کا چہرہ تھا اس سے کہیں زیادہ بڑا پایا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کئی بار کٹا اور تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا انہیں آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو حسن اور جمال عطا کیا ہوا تھا خیر یوسف علیہ السلام کو عورتوں کے مکروف ریب اور ان کی چالوں سے ان کی مکاریوں سے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ رعیل کہہ رہی ہے کہ اگر برائی کا کام جس کی طرف میں تجھے حکم دیتی ہوں نہیں کرے گا تو تجھے زندان میں قید خانے میں ڈلوا دوں گی لیکن قرآن کی جو عبارت ہے قرآن کا جو سیغہ ہے اسلوب ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ زلیخہ ہی نے یہ بات نہیں کہی بلکہ تمام عورتیں اب اس میں ملوث ہو گئیں شروع میں تو زلیخہ فدہ ہوئی تھی لیکن جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے امیر گھرانے کی عورتوں نے وزرہ کی بیویوں نے دیکھ لیا تو اب وہ ساری کی ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے ان پر فدہ ہو گئیں ان پر عاشق ہو گئیں یوسف آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ ہماری شہوت کو پورا کیجئے ہماری خواہش کو پورا کیجئے اور یہ کسی نبی سے ممکن نہیں دوسرا راستہ یہ ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو زندان میں قید خانے میں جیل میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ کے ولی اللہ کے نبی اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا جواب ہے آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ربی اے میرے رب السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ کہ قید خانہ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک اس فعل سے اس عمر سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں یعنی زندان میں قید خانے میں میں نظر بند کر دیا جاؤں وہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں یہ بدکاری کا کام ان عورتوں کے ساتھ کروں اللہ و اکم دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّا أَصْبُ إِلَيْهِنَّا اے اللہ اگر تو مجھ سے ان عورتوں کے فریب کو چال کو قید کو نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے نادانوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ اکبر کیا پیاری دعا کی اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کی اس دعا سے ایک سبق ملتا ہے ایک درس ملتا ہے ہمیں نصیحت ملتی ہے کیا کہ جب بھی آپ کسی گناہ کی طرف مائلان رکھتے ہوں آپ کا دل کسی برائی کی طرف آمادہ کرتا ہو آپ کا دل آپ کا ذہن آپ کو کسی بری شہوت پر اتارتا ہو اور اُبھارتا ہو تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف دل سے رجوع کر لیجئے اللہ سے طوبہ کیجئے اللہ سے معافی مانگئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس گناہ سے پھیر دے دور کر دے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں اس تعلق سے ہمیں ملتی ہیں ایک دعا اور اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں جو آپ کی زبان ہے اگر آپ انگلیش زبان جانتے ہیں تو انگلیش میں اللہ سے دعا کریں اللہ ہر جبان کو جاننے والا ہے ایک اور سبق اور درس ملتا ہے کہ جب دو مفسدے دو برائیاں جمع ہو جائیں تو جو ادنا چھوٹی تکلیف ہے اس کو انسان کو اپنانا چاہیے مثال کے طور پر دو مسئبتیں ہیں اور دونوں جمع ہو گئیں ایک مسئبت کیا تھی اور وہ بڑی مسئبت ہے جو گناہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو زندان میں قید خانے میں بند کر دیا جائے گا یہ مسئبت ہے اور بڑی مسئبت ہے مسئبت ایک کبرا ہے اور دوسری مسئبت کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جناب آپ کو قید میں بند کر دیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے بڑی مسئبت سے بچتے ہوئے چھوٹی مسئبت کو اختیار کیا یہ درس ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارے سامنے کئی بڑی بڑی مسئبتیں کٹا ہو جائیں تو ان میں جو سب سے چھوٹی مسئبت ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اگر کوئی دوسرا تیسرا راستہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں ڈال دیے گیا ایک اور دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا کتنے مراحل سے گزرے یوسف علیہ السلام پہلا مرحلہ بچپنے کا بھائیوں نے کوئے میں ڈالا دوسرا مرحلہ جوانی کا آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے تھے کہ عورت کے فتنے کا شکار ہوئے اور اللہ رب العالمین نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا تیسرا مرحلہ زندان کا قید خانے کا میں پھر کہتا ہوں اور بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں دہرا رہا ہوں کہ جس شخص کو اللہ جتنی نعمتوں سے نوازتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک عجیب و غریب زندگی ہے جس میں بہت ساری عبرتیں نصیحتیں دروس اسباب ہم تمام امت مسلمہ کے لیے موجود ہیں زندان میں بند کر دیا گیا قید خانے میں ڈال دیا گیا اس کی سزائے جھننے لگے تکلیفیں دی گئیں لیکن سبر کیا کیا گزری ہوگی اندازہ لگائیے کہ باپ سے جدا کیا گیا صاحب بھائیوں نے کوئے میں پھیکا رائیل زلیخان عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی عزت و عبرو کو خراب کرنے کی کوشش کی اور پھر بغیر کسی جرم کے بغیر کسی گناہ کے قید خانے میں بند کر دیا گیا جس وقت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کیا گیا اتفاق دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں زندان میں دو اور جوان داخل ہوئے ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو خباز تھا روٹی بناتا تھا بادشاہ کے لئے اور دوسرا شخص معصر تھا یعنی بادشاہ کے لئے شراب نچوڑ کر کے اسے پلاتا تھا ہوا یوں کہ جو بادشاہ تھا ابن ولید اس کا زواق تھا یعنی وہ شخص جو بادشاہ کو جب کھانا پیش کیا جاتا تھا کوئی فوڈ پیش کیا جاتا تھا ناشتہ ہو یعنی بریک فاسٹ ہو لنچ ہو یا ڈینر ہو کوئی بھی کھانا جب پیش کیا جاتا تھا تو اس سے پہلے یہ زواق اس کھانے کو چکھا کرتا تھا کہ نمک ٹھیک ہے کہ مرچ ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کھانا اچھا ہے ٹیسٹی ہے یا خراب ہے اس کے بعد بادشاہ کو وہ کھانا پیش کیا جاتا تھا اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب کھانا پیش کیا جانے لگا بادشاہ کے دسترخان پر کھانا لگایا گیا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے زواق نے جیسے ہی کھانے کو چکھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی فوراں مر گیا وہ تفتیش ہوئی تو پتا لگا کہ کھانے میں زہر ملایا گیا تھا کھانا زہر آلود تھا بادشاہ اس پر آگ بگولا ہوا غصہ ہوا اور اس نے خباز اور معصر یعنی روٹی بنانے والے اور شراب کو نچوننے والے دونوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو زندان میں قید خانے میں بند کر دیا جائے بہر کیف یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے اتفاق سے رات میں جب یہ دو جوان سوتے ہیں تو دونوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب دکھایا گیا اور خواب دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعامل تھا اور دیگر قیدیوں کے ساتھ جو تعامل تھا اس میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سب سے بہتر پایا اور نیک پایا محسن پایا اچھا پایا یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے خواب میں اس کی کیا تعبیر ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم آپ کو محسنوں میں سے پاتے ہیں ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں آپ اچھے آدمی لگتے ہیں ہمیں یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اپنا خواب بیان کرو ان میں کا ایک یوں بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے سر پر ایک خبز روٹی بریڈ کے ٹکڑے کو اٹھائے ہوئے ہوں میرے سر پر ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور پرندے اس روٹی کے ٹکڑے کو جو میرے سر پر ہے اس کو کھا رہے ہیں بڑا عجیب خواب تھا اور ڈراؤنا بھی ہے دوسرے شخص نے اپنے خواب کو بیان کیا اور یوں گویا ہوا کہ جناب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ کے لیے شراب کو نچوڑ رہا ہوں یعنی انگور کو دبا کر کے بادشاہ کے لیے گلاس میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں اب آپ بتائیے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے دونوں کے خواب عجیب و غریب تھے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا ہوا تھا یہ موجزہ ہے یوسف علیہ السلام اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہوا تھا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ جب وہ مٹی سے کوئی پرندہ یا چڑھیا بناتے تو اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا جو پتلا ہوتا چڑھیا یا پرندے کے شکل میں وہ زندہ ہو جاتا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ تا کیا اسی طرح کوئی برس کی بیماری میں مٹلا ہوتا یا نابینا ہوتا اندھا ہوتا تو وہ اللہ کے حکم سے اس پر ہاتھ رکھتے ہاتھ پھیرتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی اللہ کے حکم سے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا کوئی بھی معجزہ نبی کی اپنی طاقت اور قوت سے رونما نہیں ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا حکم اس میں شامل ہوا کرتا ہے یہ بات یاد رکھیں اور مصر کے اندر یہ بات عام تھی اس زمانے میں کہ لوگ بڑے بڑے خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا علمتہ کیا تعبیر روئیہ کا جو کسی اور کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت میں عطا نہیں کیا تھا اور آگے چل کر کہ آپ دیکھئے کہ اسی خواب کی تعبیر نے یوسف علیہ السلام کو اسی علم نے یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ بادشاہ نے اپنا مشیر خاص بنایا جیسا کہ انشاءاللہ مزید گفتگو اس کے بارے میں آپ کے سامنے آئے گی کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتلاؤں گا اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تمہارا کھانا آئے اور اللہ نے جو مجھے تعلیم عطا کی ہے وہ بہت زبردست ہے بہت اچھی تعلیم دیکھئے ایک اللہ والے کی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا توازو اور خاکساری انکساری اور عاجزی دیکھئے کہ انہوں نے اس تأویل رؤیہ کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ اللہ نے مجھے سکھلایا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں اور وہ صحیح اور درست ہو ایک فائدہ یہ ملا ہمیں کہ اگر کوئی شخص اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہے علم عطا کیا ہے کتنا ہی بڑا عالم ہو وہ دانشور ہو اقل مند ہو یا پھر کسی کو اللہ نے مال سے نوازا ہو کتنا ہی بڑا امیر ہو وہ غنی ہو مالدار ہو تو اس کو جو اسے عطا کیا گیا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے یہ اصول یہ درس یہ سبق یہ نصیت ہمیں اس قصے سے ملتی ہے ناظرین آگے کیا ہوا یوسف علیہ السلام نے کس طرح ان دو جوانوں کے خواب کی تعبیر بیان کی اور کس طرح ان کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں